جنگل کے بیچوں بیچ ایک گانو تھا گانو کے لوگوں کو باہری دنیا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اسی گانو میں ایک گدھا رہتا تھا لوگ اس سے بہت کام کراتے تھے ایک دن وہ گدھا گصے میں گانو سے نکل کر شہر جانے کی سوچتا ہے وہ بہت چلنے کے بعد آخرکار شہر پہنچ جاتا ہے گانو کے کتے اسے سونگ کر پیچھے پیچھے وہ بھی شہر پہنچ جاتے ہیں ایسا کرتے کرتے اس راستے پر ایک چھوٹا سا راستہ بن جاتا ہے لوگ یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی اب شہر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں گانو کے مکھیا شہر میں پرشاسن کے پاس روڈ بنوانے کا پرستاو لے کر جاتے ہیں روڈ جب گانو کے دوسری اور بننے لگتی ہے تو گانو کے لوگ روڈ بنانے والوں کو بولنے لگتے ہیں کہ روڈ تو اس اور بننا چاہیے جس اور سے سب سے پہلے گدھا شہر پہنچا تھا پھر اس طرف روڈ کیوں بنا رہے ہو روڈ بنانے والے لوگ کہتے ہیں گدھے کے راستے پر چل کر آپ بھی گدھے بننا چاہتے ہو اس چھوڑ سے شہر سے گانو کی دوری سب سے کم ہے جو کی اس گدھے کو معلوم نہیں تھی نشکرش کئی بار ہم لائف میں ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈل مان لیتے ہیں جنہوں نے لائف میں کچھ اچیوٹ کیا ہے لیکن اس چیز کو اچیو کرنے کا اس سے بھی آسان راستہ ہوتا ہے جو کیول ہمیں نہیں پتا